ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو کمپیٹر لرننگ چینل آن یوٹیوب آج ہم مائیکروسوفٹ آفیس ورڈ میں سیکھیں گے کی چینج کیس کا یوز ہم کس طرح سے کرتے ہیں ڈیر فرینڈ چینج کیس کا جو یوز ہوتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ اور پیرگراف کو چینج کیس کے حساب سے کنورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے مائیکروسوفٹ آفیس ورڈ میں چینج کیس 5 ٹائپ کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سینٹنس کیس دوسرا ہوتا ہے لوور کیس اور تھرڈ ہوتا ہے اپر کیس اور فورت ہوتا ہے کیپیٹلائز ایچ ورڈ اور 5 ہوتا ہے ٹوگل کیس یہ اپشن آپ کو مائیکروسوفٹ آفیس ورڈ پروگرام میں ہوم ٹیپ کے اندر فونٹ ریبنڈ بلوک میں ڈبل اے آئیکون میں دکھائی دے گا آپ کیا کریں گے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو 5 چینج کیس آپ کو دکھائی دیں گے کس چینج کیس سے کیا ہوتا ہے بہت ایزی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ گوڑ سے ان ورڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو اسی ہی پتا چل جائے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ گوڑ سے دیکھیں گے سینٹنس کیس میں جو ہے فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہے یعنی اس کیس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے پیرگراف کا فرسٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ کیپیٹل کر دیتا ہے اور دوسرا جو کیس ہے لوور کیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ ورڈ جو ہے اس مال میں لکھا گیا ہے یعنی اس کیس کا یوز کرنے سے ہمارا پورا ٹیکس پیرگراف اس مال میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگلا آپ ورڈ دیکھ رہے ہیں اپر کیس اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس پیرگراف پورا کیپیٹل میں چینج ہو جاتا ہے اگلا ہے کیپیٹلائز ایچ ورڈ آپ اس ورڈ کو دیکھیں گے تو ہر ورڈ میں فرسٹ لیٹر کیا ہے کیپیٹل ہے یعنی اس کا ایفیکٹ بھی یہ ہی آئے گا ہمارے ٹیکس پیرگراف میں فرسٹ جو ورڈ ہوگا اس کا جو لیٹر ہے وہ کیپیٹل میں چینج ہو جائے گا ٹوگل کیس اس سے کیا ہوگا کہ ہر ورڈ میں جو فرسٹ لیٹر وہ اس مال میں کنورٹ ہو جائے گا آئیے اب اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں آپ کو پریکٹیکل ایکسپلین کرنے کے لیے چھوٹا سا پیرگراف لکھا گیا ہے اس کو پہلے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم چینج کس اپشن میں چلتے ہیں اس کے بعد جو فرسٹ ہمارے پاس چینج کس ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں سینٹنس کے اس اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا جو پیرگراف ہے اس میں جو فرسٹ لیٹر ہے وہ کیپیٹل میں چینج ہو جاتا ہے پھر سے دیکھتے ہیں ہم دوسرے چینج کس کو پہلے ہم ٹیکس یا پیرگراف کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم second جو ہمارا change case ہے lower case اس پہ click کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا text اور paragraph جو ہے وہ پورا اس محال میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا case دیکھتے ہیں اگلا case ہے ہمارے پاس upper case جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو ہمارا پورا text اور paragraph جو ہے capital میں convert ہو جاتا ہے اگلا جو change case ہے وہ ہے capitalize each word جب ہم اس کو apply کرتے ہیں تو ہمارے پورے text اور paragraph میں ہر word میں جو پہلا later ہوتا ہے وہ capital میں convert ہو جاتا ہے اب ہمارا جو last case ہے وہ ہے toggle case اس case کو apply کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پورے paragraph میں جو ہر word ہوتا ہے اس میں جو first later ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس وال میں convert ہو جاتا ہے اور باقی جو later ہوتے ہیں وہ capital میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہے ہم five type کے change case اپنے document کے اندر use کر سکتے ہیں اور کافی useful option ہوتے ہیں یہ تو ڈیئر فرینڈ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ان change case کا use کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ کر کے دیکھیں آپ کو ہماری بنائی ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیس لائک کریے اور ہماری ویڈیو کا آپ کے فرینڈ میں ضرور شیئر کریے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے through آپ کے فرینڈ تک بھی پہنچ سکے اور ابھی تک آپ نے ہمارے کمپیٹر لرننگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے کمپیٹر لرننگ چینل کو سبسکرائب کیجئے